موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں مزیدار تھنڈی تھنڈی کلفی اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے دو تین چیزوں سے ہی مزیدار کلفی تیار ہو جاتی ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں گی ہم نے دیڑھ لیٹر کے جتنا دودھ لے لیا ہے دیڑھ لیٹر دودھ ہے یہ آدھا کپ ہم نے چینی لی ہے آدھا کپ ہم نے چینی لے لی ہے اور ہاف ٹی سپون الائچی کا پورڈر لے لیا یہ پستے ہیں دو ٹیبل سپون اگر آپ چاہیں تو ڈالیں اگر آپ نہ چاہیں تو اس کے بغیر بھی بہت ہی مزیدار بنے گی چلیں شروع کرتے ہیں بنانا یہ میں دودھ ڈال رہی ہوں کڑائی میں اسے ہم نے پکانا ہے اتنی دیڑھ کلو دودھ ہے ہم اسے پکانا شروع کریں گے اور اسے اتنی دیر تک پکائیں گے کہ یہ آدھا کلو کی جتنا رہ جائے اسے ہم تھوڑی تیز آگ پہ پکائیں گے کیونکہ ہرکی آگ پہ یہ بہت آہستہ آہستہ پکے گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا تھوڑی سی اس پہ آگ تیز رکھنی ہے اور دوسری بات یہ کہ اس میں بیچ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب وہ بال آ جائے تو چمچ مارتے رہنا ہے تاکہ وہ نیچے نہ لگے یہ دیکھیں دودھ بائل ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو پکاتے رہیں گے جب تک یہ ایک حصہ نہ رہ جائے مطلب یہ ڈیڑھ کلو دودھ تھا تو اب یہ جب آدھا کلو کی قریب رہ جائے گا تو پھر اس وقت تک ہمیں اس کو پکاتے رہنا ہے اور چمچ اس میں مارتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے لگے نہ دیکھیں یہ اب کافی سوک چکا ہے اب اس وقت ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے آدھا کب چینی ہے یہ اس میں شامل کر دیں اور یہ چھوٹی لائچی کا پاورڈر ہے یہ اس میں شامل کر دیں یہ ہمیں ہمیں ہٹھاتے رہنا ہے تاکہ وہ اس کے اندر جا کے کھویا بن سکے اب یہ تھوڑا اور سکے گا جب تک یہ سکے تو تھوڑا انتظار کرتے ہیں اس کا آگ اس کی تیز ہی رکھنی ہے یہ نہیں ہے کہ آگ ہلکی کر دوں تو اس میں پھر اس کا کلر بہت پیلا سا آ جائے گا اور ٹائم بھی بہت زیادہ لگ جائے گا تو اس لئے اس کو تھوڑا تیز آگ پہ ہی پکنے دینا ہے یہ دیکھیں اب یہ بلکل تیار ہو گیا ہے اتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا ہم نے سکھا لیا اس کو ٹھیک ہے اب ہم چولے کو بند کر دیں گے چولہ بند کر دیا ہے اب ہم اس میں ویسٹ چلائیں گے چلانے سے یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا سب کچھ جو اس کے اندر کھویا وغیرہ ہے بنا ہے وہ سب اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے گا تھوڑا اس کو چلانے کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے تو پھر ہم اس کی کلفی ہوگی اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں ہیں تو ڈسپوزیبل گلاس ملتے ہیں بزار میں یہ ہر کسی کے پاس ہی مل جائیں گے تو ہم اس میں ڈال لیتے ہیں یہ تھوڑی اس میں بڑے بھی بن جائیں گے اس طرح ہم اس پہ ڈال دیا ہے یہ کافی بڑے بڑے گلاس ہوتے ہیں تو اس میں اچھا خاصا آ گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے اوپر ہم اس پہ اس طرح لگا دیں گے اس طرح لگا کر چیز پچھے سے پیک کر دیں گے دیکھیں یہ گلاسوں میں میں نے ڈال کے اوپر سے ایرمونیم شیٹ لگا دی ہے اور اس کے اوپر میں نے ربر بینٹ چڑھا دی تاکہ اس کے اندر ہوا بلکل نہ جا سکے اب ہم اس کو ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لئے فریز کر لیں گے اس کے بعد میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی کس طرح لگتی ہے یہ دیکھنے میں اور آپ کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھیں ابھی یہ ہماری کلفی تیار ہو چکی ہے میں نے اوورنائٹ رکھ دیں گی لیکن پانچ سے چھ گھنٹے میں بھی یہ بہت اچھے سے جم جائے گی یہ دیکھیں کلفی ہے بہت اچھے سے جم جائے تو آپ کو اس کو شیٹ پہ رکھنے ہمیشہ فریزر میں جالی پہ نہیں رکھنا جالی پہ رکھنے سے وہ بہت ٹائم لیتی ہے اور شیٹ پہ رکھنے سے یہ پانچ سے چھ گھنٹے میں آرام سے جم جائے گی دیکھیں بلکل بہت اچھے سے یہ کلفیاں جم گئی ہیں میں نے سرف کر کے دکھا دی ہیں دیکھ لیں اس طرح سے یہ تیار ہوں گی مزیدار ٹھنڈی ٹھنڈی کلفی بنائیں اور انجوائے کریں گرمیوں کو اور میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں دعاوں میں یادر کھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی